آج صبح پکڑا گیا امرت پال وہی امرت پال جو کہ پاکستان کے اشاروں پہ اور پاکستان کی ہیلپ سے آئیس آئی کی ہیلپ سے انڈیا میں چاہ رہا تھا کہ انڈیا میں ہندو مسلم یا ہندو سکھ دنگا ہو جائے یا سکھ انڈیا کے خلاف ہو جائے اور یہاں پہ بھارت میں ڈر کا محول ہے جب صحیح پتا رہا کہ بلو رانی آ رہی ہے یہاں پہ ڈر کا محول ہے یہاں پہ یہ ڈر کا محول ہے کسی کو نہیں پتا بلو کس سے کٹورا پھیک کے کیا مانگ لے میں نے ایک بار پہلی بھی بولا تھا بلو بیٹھی ہے یہاں پہ یہاں پہ جاشنکر صاحب بیٹھے ہیں موڈی جی بیٹھے ہیں میٹنگ چل رہی ہے بلو نے پھیک کے کٹورا مارا کیا کر لیں گے موڈی جی موڈی جی کہا ہے یہ تو کام ہے دیکھاری تو بھیکاری ہے چاہے ووٹ کا ہو چاہے پیسے کا ہو پاکستان کی فوج چاہتی ہے کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ میں بیر ہے اس کو علیو رکھا جائے اس کو انشور کیا جائے کہ وہ جسٹیفائی کر سکے اپنے پریزنس کو پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جی ٹوینٹی کی سمیٹ آ رہی ہے اس کی کچھ میٹنگ جو ہیں جمہو کشمیر میں بھی آرگنائز ہو رہی ہیں تو یہ دکھانا چاہتے ہیں یہ جو مومنٹ ہے ابھی بھی آلائیو ہے اور یہ انسیف ہیں اور انڈین آمی جو ہے وہاں پوری درگی سے ڈپلوئیڈ ہے کیا ہم اتنی جورت کر کے یہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ ہم بھارت میں جا کے ان کی ٹھکانوں کے اوپر بھی جا کے بمباری کریں گے یا ہم پاکستان کے اندر ایک امریکہ جیسی ریاست بن چکے ہوئے ہیں جے ہند دوستو سوابت ہے آپ لوگا ہندوستانی سویزل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسا کہ ابھی جانتے ہیں کہ امرید پال پکڑا جا چکا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے امرید پال کو یہاں پہ پنجاب میں جو لائن اوڈر ہے اس کو خراب کرنے کی خواست کی تھی اور پاکستان جو ہے وہ امرید پال کے ترہت یہ کروانا چاہتا تھا جو سیکھ ہے اور جو ہندو ہے اس میں لڑوانا چاہتا تھا وہ سب کچھ پھیل ہو گیا ہے دوستو جہاں تار ایک طرف سریرنگر میں سوری جمبو کسمیر میں پاکستان جو ہے وہ آتموادی حملے کرواتا ہے وہ ہی دوسری طرف امرید پال جیسے لوگوں کو پنجاب میں پالتا ہے تاکہ بھارت کو بیست رکھا جائے اور پوری دنیا میں یہ دکھانی کوئس کی جائے کہ پاکستان بھارت جو ہے وہ سورشت نہیں ہے اور جس تقیقے سے ابھی جی دونٹی کی جو سمیٹ ہے جو کی کسمیر میں ہونے والی ہے اس میں بھی اڑنگا ڈاننے کے لیے پاکستان نے ہمارے پانچ جوانوں کو سہید کر دیا ابھی تک اس کا ریپلائی بھارت کے طرف سے نہیں دیا گیا لیکن یہ پورا بیسواس ہے کہ بھارت اس کا قرار جواب دے گا حالانکہ جی دونٹی کی میٹنگ کچھ دینوں میں سریرنگر میں ہونے والی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں بھی ہر کم تھا اور پاکستان نہیں چاہتا تھا جمبو کسمیر میں جو ہے وہ جی ٹوانٹی کا میٹنگ ہو تو دوستو امریت پال ایک طرف جہاں پہ پکڑا جا چکا ہے دوسری طرف جو آتنگوادی ہیں ان کی بھی پہشان لگ بھگ سائد کر لی گئی ہے تو چلی ویڈیو میں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس پہ کیا بات کر رہے ہیں بھارت لگتا ہے کہ بھارت اب ہماری دشمنوں کی فیرست سے نکل چکا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ جی ہے کہ اب ہمارے دشمن یوں لگتا ہے کہ سیادہ سے زیادہ مغرب کی طرف آباد ہو چکے ہیں مزشتہ دنوں سیکورٹی بریفنگ ہوئی ہے جو کہ ان کیامرا بریفنگ تھی جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوئی جس میں پاکستان کے آرمی چیف پر شامل ہوئے انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی کہ بھارت سری نگر میں جی ٹونٹی کے مالک کا اجلاس بلا رہا ہے اور وہ ایک متنازہ سرسمین ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن ہمیں افغانستان کا ذکر جو ہے وہ بار بار ملتا نظر آ رہا ہے خیج آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ٹھکانوں پہ افغانستان میں بھی جا کے حملہ کریں گے کیا بھارت سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی دہشت کرتی نہیں ہو رہی کیا کلبوشن یادف جو ہے کسی اور طرف سے آیا تھا افریقہ سے آیا تھا کیا ہم اتنی جورت کر کے یہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ ہم بھارت میں جا کے ان کی ٹھکانوں کے اوپر بھی جا کے بمباری کریں گے یا ہم پاکستان کے اندر ایک امریکہ جیسی ریاست بن چکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم جہاں چاہیں گے جس طرح چاہیں گے ہم بامبنگ کریں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا بنائی طور پر اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھتر سال سے ہم امریکی لائن کو ٹو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہمیں بتائے گا دشمن وہی ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن امریکہ نے بتایا روس ہے روس ہم سے بہت دور تھا لیکن ہم نے اسی کے لیے امریکہ کے لیے روس سے بھی جنگ لے لی اور بڑا پیر کے اڈے گئے ہیں اس سے یو ٹو تیارہ اڑا اور ہم نے پاکستان کی سلطمین سے اور اس نے روس کے اوپر پرواز کی جسے روس نے گھرا دیا اور ہمیں تھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بڑا پیر کے اڈے کے گر سرخ دائرہ کھینچ دیا ہے ہمیں کہا گیا کہ اب تم نے روس سے لڑنا ہے ہم نے لڑے اور ہم اس کے بعد ہم نے مجاہدین کی مدد کی اور اپنے ملک کے اندر چالیس لاکھ افان ریفیوجیز کو بھی پناہ دی پھر ہم نے کہا گیا کہ نہیں نہیں اس سے واپس مڑ جاؤ اب بھی نہیں مجاہدین کے خلاف تم نے لڑنا ہے اور یہ لوگ چونکہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں اس لیے تم نے ان کے خلاف ہمیں اڈے دینے ہیں اور ہم ان کو تباہو پر بات کریں گے اور ہم نے ایسا کیا کوئی ایسا مددہ نہیں ہے جو ون آف رہے گا جیسے کہ ہم نے دسکشن کے پہلے بھی سمجھا ہے کہ یہ ہمیں بہت آگے تک اس کو جھیلنا ہے وہ قریب 20,024 کے اندر جو الیکشن ہونے والے ہیں جس میں کہ بی جے پی ایک بہت ہی پربل دعویدار ہے اس الیکشن کے وجہ سے یہ ساری انٹی انڈیا فورسز جو ہیں چاہے وہ خالستان مومنٹ سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہو چاہے کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی انٹی انڈیا فورسز انڈیا کے اندر اس وقت کام ہیں جو سی اے اے کا مومنٹ تھا اور یہ باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہوئے ہیں کچھ ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی رہی ہیں جنہوں نے مل کے ان کے ساتھ میں ان کو اکسایا ہے یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی جہاں تک پاکستان کا سوال ہے دیکھئے روہ جی آپ تو خود ہی جانتے ہیں اور اپنے بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ پاکستان کی اس وقت بہت بری حالت ہو رکھی ہے آئی ایم ایف کے اتنے ریکویسٹ کے باوزود بھی انہوں نے اپنا ڈیفنس بجٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے آنا رہی بلکل نہیں کرنا چاہتی آئی ایم ایف لون دینے کو تیار نہیں ہے آم جنتہ ترہی ترہی ہے جنتہ نے کہا کہ فوج کے جو جنرل ہیں ان کے جو اپنا پورا اتنی ملٹی نیشنل چین بنا کے امریکہ میں کینیڈا میں چاہتی کہ فوج بھی اپنا بجٹ ڈاؤن کرے اس وجہ سے ایک تو یہ ریزن ہے کہ پاکستان کی فوج چاہتی ہے کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ میں بیئر ہے اس کو الائیو رکھا جائے اس کو انشور کیا جائے کہ وہ جسٹیفائی کر سکے اپنے پریزنس پر پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جی ٹوینٹی کی سمیٹ آ رہی ہے اس کی کچھ میٹنگز جو ہیں جمہو کشمیر میں بھی آئی ارگنائز ہو رہی ہیں تو یہ دکھانا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے تو پروٹیسٹ کیا اپنی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ٹرکی، انڈوریشیا اور ان کو سب کو میسیج بھیجے چائنا کو کہ آپ اس سمیٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں کیونکہ یہ کشمیر میں ہو رہی ہے تو شاید انہوں نے آپ سے نظر جہان نہیں دیا تو اس کو اگنائیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مومنٹ ہے ابھی بھی الائیو ہے اور یہ انسیف ہیں اور انڈین آمی جو ہے وہاں پوری درگی سے ڈپلوئیڈ ہے یہاں تک خالستان کا مومنٹ کا سواب ہے دیکھیں خالستان کا جو مومنٹ ہے نا اگر آپ ہسٹری میں جائے ہیں روح جی تو یہ انڈیا سے نہیں یہ کینیڈا سے شروع ہوا تھا بریٹش ٹائم کے وقت میں جو بریٹین کے اندیو جو گرودوارے ہوتے تھے اس میں جو ہمارے جاباز لوگ تھے جو اندوستان کی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے وہ وہاں پہ جاتے تھے تو اس کو پر نظر رکھنے کے لئے بریٹین نے کچھ اپنے بریٹش آفسر وہاں پہ کینیڈا میں لگائے تھے وہی بریٹش آفسر نے خالستان مومنٹ کو ایک جنم دیا تھا جو کی انہی میں سے دو چار سکھوں کو پکڑ کے انہوں نے انشور کیا کہ وہ اپنے ہی بھارتیوں کے اوپر اپنے سکھ بھائیوں کے اوپر نظر رکھ سکے اور یہ اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ گروہ دوارت کے اوپر جو ہے کنٹرول کرتے ہیں انہی سے وہ یہ پورا مومنٹ چل رہا ہے ہندوستان میں بھارت کے اندر نہ تو ہندو سیکھ نہ ہندو سیکھ مسلم یا ایسی کوئی ڈیوائیڈ ہے آم چنتہ جو پنجاب کی وہ ان سب چیزوں کو نہیں چاہتی وہ خود اپنا جو ہے ڈیولیٹمنٹ پہ دبتی جب کسی کی ترکار رہے تو یہ سب چیزیں آپ دیکھنے تو اس لئے کوئی بہت ریاکشن نہیں ہوا امرت نے بالوں کو پکڑ لیا